مرے اپا اور دادا جی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اچانک ہی نونوب کے گھر کے بیسمنٹ کے دروازے سے سب نے رام کی آواز سنی رام کی آواز سن کرشنن اور بھاسکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئی ان کا بچہ پھر سے انہیں بچانے آ گیا تھا رام کو دیکھ کر بل رام غصہ ہو گیا تو میں اندر کس نے آنے دیا اچانک ہی رام کے پیچھے سے نرسنگ نکلا میں نے اپا شیکرن چپ چاپ رام کو دیکھ رہا تھا سست تو یہ تھا کہ شیکرن کے دل میں لڈو پھوٹ رہی تھے کیونکہ اس کا پلین exactly جیسا جانا چاہیے تھا ویسا ہی جا رہا تھا اس نے بل رام کو نہیں بتایا تھا لیکن اس نے پرشنن اور بھاسکر کو اگوا اسی لیے کیا تھا تاکہ رام ان کو بچانی یہاں تک خود ہی آ جائے اب جب رام آ گیا تھا شیکرن اسے جانی نہیں دینے والا تھا ویسے بھی اس نے تھگوں کے سردار سے ڈیل کی تھی اسے رام کو ان تک پارسل کرنا تھا جب بل رام کو پتا چلا کہ نرسنگ نے رام کو اندر آنے دیا تب وہ بھڑک گیا بے اکوف اسے اندر کیوں آنے دیا بل رام جا کر نرسنگ پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا لیکن رام نے بل رام کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا کیونکہ رام میرا بھائی ہے اور اپا آپ اپنے ہی خون سے دھوکے بازی کر رہے ہیں رام کی حاضری میں نرسنگ کی ہمت اور بڑھ گئی تھی ادین بھلی بل رام کا چمچہ تھا لیکن نرسنگ کے پاس خود کا دماغ تھا یہ دیکھ کر بدھے ہوئے بھاسکر اور کشن کی آنکھوں میں آنسو آ گئی بھاسکر نے ویانگ میں بل رام کو کہا اپنے ہی بیٹے نے پیٹ میں کھنجر بھونکا تو تمہیں کیسا لگا بل رام بل رام شوک میں سب دیکھتا رہا چھوڑ دو انہیں رام نے شانتی سے کہا یہ سنکہ شیکھرن زور زور سے ہسنے لگا ڈر کا دوسرا نام اہنسہ ہوتا ہے رام اصلی یودھا لڑائی سے ڈرتے نہیں شیکھرن رام کا مزاک اڑاتے ہوئے بول اٹھا رام سوچنے لگا کہ شیکھرن کس حساب سے اسے ٹانٹ مار رہا تھا کیونکہ استاد نے اسے کچھ ہی دنوں پہلے شیکھرن کے شادی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب سچ بتا دیا تھا کی کس طرح شیکھرن رام کو مارنے والا تھا لیکن لاز منٹ اس نے بیک آؤٹ کر لیا اسے بھی ڈر کا ہو گیا اہنسہ رام نے پوری بات کہتے ہوئے شیکھرن کو ٹانٹ مارا شیکھرن کا مہو بھی کڑ گیا اور وہ دانت پیستے ہوئے بولا بڑی چربی چڑی ہے تجھے رام راہ شیکھر میں نے تیری جان بچائی اور تم مجھے ہی تانی مار رہا ہے یہ سنکر رام ہسنے لگا ہستے ہستے وہ کرشنن اور بھاسکر کے پاس پڑے پروپرٹی کے کاغذ تک گیا پاس پڑے ایک لالٹین کی اگنی میں ان کاغذوں کو بل رام اور شیکھرن کی آنکھوں کے سامنے اس نے جلا دیا اے کہتے ہوئے شیکھرن نے رام پر سیدھا حملہ بولا لیکن بے اکوب شیکھرن کو کیا پتا تھا کہ رام راہ شیکھر اب ایک نروان شکتی والا نہیں بلکہ ایک دیو یودھا تھا اور اس کا ہری ابھی تک اس کی جیب میں تھا جیسے ہی شیکھرن رام کے پاس اسے مار نے آیا رام کو ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور ہری کے پاور سے ہی شیکھرن نے اسے چھوا تو اسے خطرناک کرنٹ لگا مانو شیکھرن نے کسی کھلے وائر کو چھو لیا شیکھرن کا ہاتھ جل گیا بل رام آنکھیں فاڑ کر رام کو دیکھ رہا تھا رام نے نرسنگ کو اشارہ کیا اور ان دونوں نے مل کر بھاسکر اور کرشنن کی رسی کھولی کرشنن میں ابھی بھی کافی کمزوری تھی نرسنگ نے کرشنن کو سمہلا رام نے شیکھرن اور بل رام کو کھولی وارننگ دی اگلی بار ویکونٹ ویلا کے آس پاس بھی دکھے تو اسی توپ سے تمہیں پھوڑ دوں گا جس توپ سے تم لوگوں نے ہماری اپراجت پتھر کی خان کو لوٹنا چاہا یہ کہہ کر بل رام اور شیکھرن کی ناک کے نیچے سے بینا لڑائی کیے ہی رام بھاسکر اور کرشنن کو چھوڑا کے لے کر چلا گیا اپا میں جا رہا ہوں نرسنگ نے اپنا فیصلہ بل رام کو سنا دیا تھا نرسنگ بھی ان کے ساتھ جانے لگا تو بل رام بھاؤک ہوتے ہوئے بھڑک گیا تو پانچ سال کا تھا جب تیری ماں چل بسی تھی نرسنگ کے پیر اٹک گئے بل رام نے اسے ایک ایک دن کا حساب گنایا کہ کیسے اس نے بنا ماں کی دونوں بیٹوں کو اکیلے ہاتھ بڑا کیا تھا یہ دن دیکھنے کے لیے تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا بل رام انت میں بول اٹھا رام نے یہ بات سنی تھی اسے نرسنگ اور ادین دونوں کے لیے بھی پیڑھا ہوئی ہیما رام کی اسلیما نہیں تھی لیکن پھر بھی رام نے بڑے ہوتے ہوئے ماں اور باپ دونوں کا بے حساب پیار پایا تھا اپنے پتا کی بات سن کر نرسنگ جیسے مہان یودھا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئی بچپن میں میں غلطیاں کرتا تھا تب ہی آپ مجھے کہتے تھے کہ ان غلطیوں کا ذمہ دار صرف میں ہوں بل رام نرسنگ کی بات سن رہا تھا اب آپ غلطی کر رہے ہیں اور اس پار میں کہوں گا کہ اس غلطی کے ذمہ دار صرف آپ ہیں میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں اپا چلو رام کہتے ہوئے نرسنگ بھی رام بھاسکر اور کرشن کے ساتھ ویکنٹ ویلا چلا گیا ویکنٹ ویلا میں اب تک رات ہو چکی تھی ایک خبری کے ذریعے رام نے ہیما پلوی اور کنکی کو خبر پہنچا دی کہ بھاسکر اور کرشن سیف تھے تھوڑی دیر میں ہی وہ لوگ ویکنٹ ویلا پہنچنے والے تھے کنکی ان کی راہ دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک دم اکیلی بیٹھی تھی اس کے ساتھ اتنے مہینوں میں اتنا کچھ ہوا تھا کہ اسے پورا گریسپ کرنے کا سمیہ ہی نہیں ملا تھا اس رات اسے انند کی بےہد یاد آ رہی تھی کنکی نے سورگ شکتی تو حاصل کر لی تھی لیکن اپنا پہلا پیار کھو دیا تھا اچانک ہی کنکی نے باہر گارڈن کے پیڑوں میں کچھ ہلچل دیکھی پہلا تو اسے لگا کہ ہوا کی وجہ سے پیڑ ہیل رہے تھے لیکن پھر اچانک ہی کسی کو ایک برانچ سے دوسری برانچ پر کودتے دیکھا اندھیرہ کافی تھا اس لئے کون کودا یہ کنکی کو سمجھ نہیں آیا لیکن کنکی بےہد ساؤدھان ہو گئی کون ہے وہ بول اٹھی جواب میں اچانک ہی ایک چمپینجی کی طرح پیڑ سے سیدھا کنکی کی کھڑکی پرا پہنچی جانکی کمار اس کے ہاتھ میں تھا ایک کرارہ تیر اور آنکھوں میں کنکی کی موت یہ وہی جانکی کمار تھی جو پرترشتھت کمار پریوار کی بیٹی تھی وہی کمار پریوار جسے شدھی پورم سے راج جی نکالا دیا گیا تھا اور وہ لوگ مدراس میں جا کر بس گئے تھے وہی جانکی کمار جو رام کو شدھی پورم راج جی کی کھوچ پرتیوگتہ میں انت کے ذریعے ملی تھی جو اُلٹی سیدھی بھاشا بولتی تھی لیکن کنکی جانکی کو نہیں جانتی تھی وہ تو اپنی کھڑکی پر کسی انجان یودھا کو دیکھ کر بےہ ساؤدھان ہو گئی اس نے ترنت ہڈی چور مکے کی مدرا بنالی اور بول اٹھی کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو لالٹین کی روشنی میں کنکی نے دیکھا کہ جانکی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو گئی تھی وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی بھاشا میں بولی کنکی تو نا کنکی نے ہاں یا نامیں جواب نہیں دیا پر جانکی سمجھ گئی وہ ترنت ہی کھڑکی سے سیدھا روم کے اندر کود پڑی اور کنکی پر وار کرنی ہی والی تھی جب کنکی خوشیاری سے راستے سے ہٹ گئی جانکی نے غصے میں اپنا تیر نکالا اور کافی پاس سے کنکی پر چلانی ہی والی تھی تب ہی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کنکی ہم آ گئے کہتے ہوئے رام اندر آیا واتاورن فریز ہو گیا رام اور جانکی نے ایک دوسرے کو دیکھا تم جانکی نے چونکتے ہوئے رام کو کہا سب سے سندر بات تو یہ تھی کہ لالٹین کی کم روشنی میں بھی رام جانکی کو ترنت پہچان گیا اس کی آنکھوں سے خوشی چھلک آئی جانکی ارے تم اچانک یہاں بولتے بولتے رام کو ریالائز ہوا کہ وہ ایک لڑائی کے سین کے بیچ میں تھا اسے دھیرے دھیرے ریالائز ہوا کہ یہ جانکی کنکی پہ تیر تانی کیوں کھڑی تھی تیر نیچے رکھو یہ میری بہن ہے جانکی رام نے جانکی کو شانت کرنی کی کوشش کی آپ اسے جانتے ہیں کون ہے یہ کنکی رام سے پوچھ بیٹھی لیکن جانکی نے تیر نیچے نہیں کیا تھا جانکی کی آنکھوں میں غصے والے آنسوں نکلنے لگی اندر کی خونی جانکی کنکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول بیٹھی یہ سنکر رام کے کان سے صرف خون نکلنا ہی باقی تھا کنکی کی باڈی لینگویج کمزور ہو گئی اندر کی خونی مطلب رام کو یہ بیڈ نیوز تو ملی ہی نہیں تھی کہ اس کا بیس فرینڈ اندھ تھم بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا کنکی پھوٹ پھوٹ کر رونی لگی اور اس نے رام کو سب کچھ بتایا کنکی کو اس طرح ایموشنل دیکھ جانکی نے اپنا تیر نیچے کر لیا روم میں اچانک ہی ماتم چھا گیا کنکی نے روتے ہوئے اپنی کہانی پوری کی اور پھر رام کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا رام بے حد اداس ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے یار اندھ میرا بہت ہی اچھا دوست رام اپنی بات بھی پوری نہیں کر پایا وہ اتنا بھاوک ہو گیا تھا اندھ نے کتنی بار اس کی جان بچائی تھی رام کیا کرے گا اندھ کے بینا ایک ہی تو دوست تھا اس کا جانکی رام اور کنکی کو روتا دیکھ خود رونی لگی سس تو یہ تھا کہ کنکی کو اندھ کا خونی مانا گیا تھا جب اندھ کی موت کی خبر جانکی نے سنی تھی تو اس نے اس کی موت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اسی لیے وہ کنکی کی ہتیا کرنے ویکونٹ ویلا میں گھسی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کنکی رام کی بہن تھی اور یہ کہ کنکی اندھ سے بے حساب پیار بھی کرتی تھی غلط سمجھا میں نے معافی جانکی کنکی سے معافی مانگ بیٹھی یہاں سے کنکی اور جانکی کی عدبود دوستی کے شروعات ہوئی ایک پل میں ایک اور نئی رشتے کی نیو ڈلی جانکی اور رام کی رشتے کی فلال تو وہ لوگ اندھ کی موت کا ماتم ہی منا رہی تھے نونوب کے گھر پر شیکھرن ایک گھائل شیر کی طرح بھڑکا ہوا تھا خاص کر کے بلرام پہ بلرام تمہیں دیکھ کے یقین نہیں ہوتا کہ تم سورگ شکتی حاصل کی ہوئے یودھا ہو شیکھرن بلرام کو بھلا برا سنا رہا تھا اپنے بھائی اور باپ کے سامنے اپنا مہو بند کر لیا تم نے اس دو کوڑی کے رام کی ایسی عوقات کی ہمارے سامنے کاغذ جلا دے بلرام ایک دم ہی گمبھیر ہو کر بیٹھا تھا ادین بھی روم کے کونے میں بیٹھا تھا لیکن بیسمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے ادین کافی ہل گیا تھا نرسنگ کے بینا ادین ویسے بھی ڈھیلا ہی تھا ان دونوں کو وہ اکیلے ہاتھ کیسے سمح لے گا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے اچانک ہی شیکھرن اور بلرام نے دروازے پر کسی کی آواز سنی وہ لوگ دیکھ کر چونک گئے کیونکہ دروازے پر سبو تھمبی کھڑا تھا انند کا پتا سبو تم سو بھاوک ہے پہلے بلرام نے سبو تھمبی کی بات کا وشواس نہیں کیا لیکن پھر سبو تھمبی نے اپنی کہانی سنائی انند کی مود کے بعد اس نے راش شیکھر پریوار کو برباد کرنے کے ٹھان لی تھی راش شیکھر پریوار کے سچ میں برے دن چل رہی تھے ان کے دوست بھی ان کے دشمن بن رہی تھے یہ سنکہ شیکھرن اور بلرام دونوں کی آنکھیں چمک اٹھی ایک زمانہ تھا جب نونوب اور نائک پریوار ایک اور تھے اور راش شیکھر اور تھمبی دوسری اور لیکن رام راش شیکھر کے راج میں اب نونوب نائک اور تھمبی تینوں پریوار ایک ہو گئے تھے راش شیکھر کی نسل کا خاتمہ کرنے کے لیے اور وہ بھی بلرام راش شیکھر کی ہی مدد سے کرشنن کو ٹھیک ہونے میں کچھ اور دن لگے رام نے بھاسکر کو بندو شکتی والا ہری دکھایا تھا بھاسکر کو رام پر بہت ہی گرب ہوا تھا اور یہ سنکر تو وہ اور خوش ہوا تھا کہ رام کو ویکنٹ راش شیکھر بھی ملا تھا جیسے ہی کرشنن تھوڑا ٹھیک ہوا رام نے ہری کرشنن کو سمحالنے کو دے دیا رام راش شیکھر کے دیو یودھا بننے کی خوشی میں بھاسکر راش شیکھر نے ایک بہت بڑا جشنے رکھا کافی دنوں بعد ویکنٹ ویلا میں خوشیاں واپس آئی تھیں اب کنکی بھی واپس آ گئی تھی کرشنن اور ہیما نے کنکی کو انند کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی لیکن کنکی نے کچھ نہیں بتایا تھا انند تھمبی کی موت کے خبر راش شیکھروں تک پہنچائی ایک خبری نے کیا کرشنن انند کی موت کی خبر سن کر سیدھا کنکی سے ملنے چلا گیا کرشنن کو خبری نے کہا تھا کہ انند کسی کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا لیکن جب کرشنن نے دور سے اپنی لادلی بیٹی کو سورگ شکتی سے بھرپور ہڈی چور مکوں کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا تب وہ سمجھ گیا کہ انند کو کس نے مارا تھا جشن کو ایک دن باقی تھا اور ساری تیاریاں چل رہی تھیں تیاریوں کے بیچ رام میری بات سنو کہتے ہوئے کرشنن نے کنکی کو لے کر رام کو اپنی چنتہ بتائی کرشنن کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ سبو تھمبی اب تک شان تھا مطلب کہ کچھ بڑا ہونے والا تھا مطلب سبو تھمبی بدلہ لے گا رام نے چونکتے ہوئے پوچھا سبو ایسا آدمی تو تھا نہیں رام نے خودی گنیت لگا لیا جو اپنی گھر پر بیٹھے شیکھرن نے کیا تھا ایک طرف تھا رام را شیکھر کا پریوار اور دوسری طرف شدیپورم کے باقی تین پاورفل پریوار کیا ہوگا اب آگے جاننے کے لئے سنتے رہیے شدیپورم امیسٹیریس کینگڈم صرف پوکٹ اف ایم ایپ پر